یہ کرمینل ایکشن ہے کانگریس پارٹی خلاف اور ہندوستان کے لوگ تنتر کے خلاف اور یہ کرمینل ایکشن ہندوستان کے پردھان منتری کر رہے ہیں چودہ لاکھ روپے سات سال پہلے چودہ لاکھ روپے کا ایشو ہے اور دو سو کروڑ روپے کا فائن اور سارے کے سارے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیئے ایک مہینے پہلے کانگریس پارٹی کے سارے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیئے گئے آپ سوچئے آپ کسی پریوار کے بینک اکاؤنٹ فریز کریے کسی ویقتی کے بینک اکاؤنٹ فریز کریے کسی بزنس کے بینک اکاؤنٹ فریز کریے کسی بھی سنستہ کے بینک اکاؤنٹ فریز کریے ہوتا کیا ہے ایک دم ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نے کسی پریوار کا وینک اکاونٹ فریز کر دیا بھوکے مر جاتے ہیں وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے ایک مہینے پہلے یہ ہوا اور کسی سنستانے ہندوستان کی سنستانے کسی کورٹ نے کسی الیکشن کمیشن نے چون تک نے کہا سب ڈراما دیکھ رہے ہیں بیس پرسنٹ ہندوستان کے لوگ کانگریس پارٹی کو وٹ دیتے ہیں ہم بیس پرسنٹ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آج ہم ریلوے ٹکٹ نہیں گھرید سکتے آج ہم اپنے نیتا کو ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بھیج سکتے ہم ایڈورٹائزمنٹ نہیں لگا سکتے اور کیوں چودہ لاکھ روپے سات سال پہلے چودہ لاکھ روپے کا ایشو ہے اور دو سو کروڑ روپے کا فائن اور سارے کے سارے بینک اکاونٹ فریز کر دیئے جب انکم ٹیکس یہ دکھانا مجھے درہا ساری کیا دو سو کروڑ جب انکم ٹیکس ساف انکم ٹیکس کی جو ایکٹ ہے ساف کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دس ہزار روپے کا فائن لگے گا تو یہ ہے ہندوستان کا لوگ تنتر یہ کرمنل ایکشن ہے کانگریس پارٹی کے خلاف اور ہندوستان کے لوگ تنتر کے خلاف اور یہ کرمنل ایکشن ہندوستان کے پردھان منتری کر رہے ہیں میری ونتی ہے کہ جو ہندوستان کے انسٹیٹوشنز ہیں جو وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے انسٹیٹوشنز مانتے ہیں ڈموقریزی کو پروٹیک کرتے ہیں لوگ تنتر کو پروٹیک کرتے ہیں ہندوستان کے کورٹس ہو ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہو وہ اس کے بارے میں کچھ کریں اور یہ کہنا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈموقریزی جھوٹ ہے یہاں کوئی ڈموقریزی نہیں ہے because opposition party آپ نے bank account بند کر دیا اور ایک مہینے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے کہ اسری جی کے time سے notice آیا ہے تو عجیب سے situation ہے سب لوگ دیکھنے ہیں اور ہر سنستہ مطلب کا role ہے اس میں courts کا role ہے election commission کا role ہے ہر سنستہ